اگر وہ مکمل نہیں ہیں تو اس صورت میں آڈیٹر ہی محسوس کرے گا کہ وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتا یعنی وہ اپنا آڈیٹ کا کام مکمل کر ہی نہیں سکتا لہذا وہ اس حالت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی رائے دے سکے یعنی جب آڈیٹر کہتا ہے نو ریپورٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیڈ ریپورٹ ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گوڈ ریپورٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹر اپنا کام مکمل ہی نہیں کر سکا وہ مکمل کیوں ہی کر سکا اس کی بھی وجواہ تو بتا دیتا ہے کہ اسے تمام معلومات مہیاں نہیں کی گئیں یا پھر فانیشل ریکارڈز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں تھے اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کے بارے میں کوئی ریپورٹ دی جا سکے اب ہم آتے ہیں سپیشل ریپورٹس کے بارے میں سپیشل ریپورٹس کو آپ یوں سمجھئے کہ وہ ریپورٹس جو سالانہ آڈٹ کے علاوہ کسی مقصد کے لیے تھی جائیں یہ بھی تین چار قسموں کی ہوتی ہیں اور ان کے کنٹینٹس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آڈٹر کو کس مقصد کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے سالانہ آڈٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لیگل وجوہات ہیں جن کی بنیاد جن کی لیے جن کو پورا کرنے کے لیے آڈٹ کیا جاتا ہے اور آڈٹ ریپورٹ نہیں جاتی ہے مثال کے طور پہ جب کمپنی فارم ہوتی ہے تو پہلے کمپنی کے آرٹیکلز میں منانم اسسوسیشن چک کیا جاتے ہیں پھر سیکرورٹس ایکسچینج کمیشن کمپنی سے کہتا ہے کہ آپ اتنا مینیمم کیپیٹل ریز کر لیں اور پھر ہمیں بتائیں تب ہم آپ کو سرٹیفیکٹ آف ان کوپریشن جاری کریں گے اور اس کے بعد اب اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں گے تو جب کمپنی سرٹیفیکٹ آف ان کوپریشن جاری کرنے کے لیے ایسی سی پی کے پاس جاتی ہے تو اس وقت انہیں ایک آڈٹ ریپورٹس ہاتھ لگانی پڑتی ہے اپنی ترخواست کے ساتھ جو یہ کہیں کہ کمپنی نے اب تک کیا خرچہ کیا ہے اور یہ کہ کمپنی نے مینیمم شیر کیپیٹل جو ہے وہ ریز کر لیا ہے تو وہ ریپورٹ بھی قانون کے تحت لی جاتی ہے وہ بھی ایک آڈٹ ریپورٹ ہی ہے اسی طرح جب کمپنی جنرل پبلک کو اپنے شیر بیچنے جاتی ہے تو اس مقصد کے لیے وہ جو پروسپیکٹس شائع کرتی ہے جس میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کمپنی کی سیچوشن یہ ہے کمپنی کے مالکان یہ ہے کمپنی یہ کرے گی وہ کرے گی یہ کمپنی کے ابجیکٹیوز ہیں کمپنی کا بزنس ایسا ہوگا تو اس پروسپیکٹس کے ساتھ قانون کہتا ہے کہ ایک آڈٹ ریپورٹ بھی لگائی جائے اس آڈٹ ریپورٹ میں آڈٹر یہ کہتا ہے کہ اب تک کمپنی نے کیا کیا ہے کمپنی کے حساب کتاب کیا ہے کمپنی نے کیا رکم ریز کر لیا ہے کمپنی نے کیا پلان بنائے ہیں کمپنی نے کیا منافع اب تک کمائیا یا کیا خرچے اب تک کیے ہیں کمپنی نے اب تک کیا ایسٹس خرید دی تو یہ جو ریپورٹ پروسپیکٹس میں ڈالی جاتی ہے یہ بھی ایک سپیشل آرڈٹ ریپورٹ ہوتی ہے اور اس کا کنٹینٹ بھی جو ہے وہ لاؤ نے تیہ کر دی ہے اس کے علاوہ خاص قسم کی کمپنیوں کو ساران اور آرڈٹ کے علاوہ کچھ سپیشل ریپورٹس شاہ کرنے کے بارے میں بھی ہدایت دی جاتی ہے مثال کے طور پر ایشورنس کمپنیز نے اپنے ریزروز اور پرویشنز کے بارے میں سپیشل ریپورٹ دینی ہوتی ہے اسی طرح بینکس اپنے چند خاص قسم کے کاروبار کے بارے میں مسال کے طور پر اسلامی بینکی کے بارے میں یا جو مدارباز وغیرہ کے بارے میں انہیں کوئی خاص ریپورٹس جاری کرنی ہوتی ہیں یہ سب بھی سٹیچری ریپورٹس کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور ان کا سکوپ بھی متعلقہ قانون ڈیفائن کرتا ہے سٹیچری آرڈٹس کے بعد ہم ریپورٹس کے ایک اور قسم کے بات کریں گے جیسے آپ اسائنمنٹ ریپورٹس کہہ سکتے ہیں یعنی اگر آڈیٹر کو کسی ایک آسائنمنٹ کے لیے پوائنٹ کیا جائے کسی ایک پروجیکٹ کسی کام کے لیے پوائنٹ کیا جائے تو اس کام کے جو ریپورٹ دے گا اسے ہم آسائنمنٹ ریپورٹ کریں گے مثال کے طور پر انویسٹیگیشن ریپورٹ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اگر کمپنی محسوس کرتی ہے کہ اس کے کسی اس سے کوئی فراڈ ہو رہا ہے تو کمپنی انویسٹیگیشن کے لیے آڈیٹر کو پوائنٹ کر سکتی ہے اس کی ایک اور مثال یوں بھی دی جائے سکتی ہے کہ اگر انکم ٹیکس ٹیپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ کوئی کمپنی ٹیکس چوری کر رہی ہے تو انکم ٹیکس آفیس اپنی اختیارات کے تحت کسی آڈیٹر کو پوائنٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس کمپنی کا سپیشل آڈیٹ کرے ٹیکس کی حد تک سپیشل آڈیٹ کرے اور ریپورٹ دے کہ کیا کمپنی ٹیکس چوری کر رہی ہے یا ٹیکس آفوائیڈ کر رہی ہے تو اس کی جو ریپورٹ آئے ظاہرہ آئے اسائنمنٹ کے مطابق کی ہوگی اسی طرح کبھی کبھی کمپنی کچھ کمپنی آڈیٹر سے کوئی سپیشل سٹیڈی کرواتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ڈیو ڈیلیجنس ریپورٹ کوئی اگر کمپنی خرید رہی ہوں تو اس کے بارے میں یا کمپنی اپنا کاؤسٹ آڈیٹ کرواتی ہے کہ اس کے کاؤسٹنگ سسٹمز ٹھیک ہیں کے نہیں یا کتنے قابلیت پار ہیں اب کاؤسٹ آڈیٹ کی فیلحال قانون میں کوئی کمپلشن نہیں ہے لیکن کمپنی اپنی تسلیح کے لیے اپنے حسابات کو درست رکھنے کے لیے کاؤسٹ آڈیٹ کروانے تو یہ ایک ڈیٹیلز ہوگی جس کے بارے میں آڈیٹر مقصد کے لحاظ سے آڈیٹ ریپورٹ دے گا اسی طرح کچھ کمپنی اپنی فانیشل پوجیکشنز یعنی جو انہوں نے بجٹس بنائے ہیں جو انہوں نے مستقبل کے لیے پلانز بنائے ہیں اس کی بھی آڈیٹنگ کرواتی ہیں اب ایک مثال لیجئے کہ کمپنی کے اکاؤنٹس ریپارٹمنٹ نے اگلے پانچ سال کا بجٹ بنایا ہے اور اس بجٹ کی بنیاد پہ کمپنی کے فانیشل ریسورسز کو کمیٹ کیا جائے گا یا نئی اپانمنٹس کی جائیں گی یا نئی ایسیٹس کری دی جائیں گی اب یہ جو بجٹ ہے یہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کا سامنے پیش کیا گیا ہے اب اگر بورڈ آف ڈیریکٹر محسوس کرتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ تو اکاؤنس ڈیپارٹمنٹ نے بنایا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے اکاؤنس ڈیپارٹمنٹ کے اپنی درجیجات یا اپنے مقاصد شامل ہوں اس کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہونی چاہیے تو اس مقصد کے لیے بورڈ آف ڈیریکٹرز جو ہے کسی خاص آڈیٹر کو پوائنٹ کر کے ان فانیشل پوجیکشنز کی آڈیٹ کروا سکتا ہے تاکہ اس بنیاد کی چیکنگ کی جا سکے جس کی بنا پہ یہ پوجیکشنز بنائی گئی ہیں یعنی جن ازمشنز پہ یہ فانیشل پریننگ کی گئی ہے ان ازمشنز کے درست ہونے کے بارے میں ریپورٹ لی جائے اور پھر جو کلکولیشنز فانیشل پریننگ میں گئی ہیں ان کلکولیشنز کے کریکٹ ہونے کے بارے میں ریپورٹ لے رہے ہیں تو ظاہرہ یہ ریپورٹ بھی اسینمنٹ کے مطابق کی ہوگی اسی طرح بعض وقت کمپنیاں جو ہیں اپنے سسٹمز کی آڈٹ کرواتے ہیں سپیشل آڈٹ کرواتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کے سسٹمز جو ہیں چاہے ان کا مارکٹنگ سسٹم ہو چاہے ان کے ایچ آر سسٹم ہو چاہے ان کے پروڈکشن سسٹمز ہو جو بھی پروسیجرز اور سسٹمز کی ان کی مینولز ہیں کیا وہ صحیح ہیں کیا وہ کمپریہنسیو ہیں کیا وہ تمام سیچویشنز کو کور کرتے ہیں کیا وہ جائز ہیں کیا وہ قانون کے مطابق ہیں ان کی چیکنگ کے لیے سپیشل آڈٹر کو پوائنٹ کرتی ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ سسٹم بناتے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ سسٹم درست ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے بنایا ہے تو اس کی انڈیپنڈنٹ ویریفیکشن اگر ایک اکسٹرنل آڈٹر سے کروالی جائے تو پھر ان سسٹم کے درست ہونے کے بارے میں کمپنی کا یقین بڑھ سکتا ہے اسی طرح کوئی سپیشل ٹرانسک جیسے کہ میں پہلے کہا تھا لیکویڈیشن پروسیڈنگز ہوں یا کمپنی کے آڈٹر کو کوئی خاص مقصد کے لیے پوائنٹ کرے کمپنی ایک برانچ بند کر رہی ہے تو آڈٹر کو پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس برانچ کو بند کرنے کا کام تم سنبھالو اور جو کچھ ایسٹس بیچنی ہیں بیچ کے ہمیں پروسیڈنگز دے دو تو اس مقصد کے لیے بھی آڈٹر گائے بگائے فقتن فقتن مہینے تین مہینے چھے مہینے کے بعد ریپورٹس دیتا رہے گا تو یہ سپوشل ریپورٹس کلاتی ہیں آڈٹ ریپورٹس کے بارے میں اپنی پریزنٹریشن کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں رائٹس آف آڈٹر یعنی آڈٹر کو اپنا کام کرنے کے لیے کیا حقوق حاصل ہیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر آڈٹر کوئی آڈٹ قانون کے تحت کر رہا ہے تو پھر وہ قانون آڈٹر کو وہ کام کرنے کے لیے حقوق عطا کرتا ہے مثال کے طور پہ سٹیچری آڈٹ جو کہ سال کے اینڈ میں سالانہ آڈٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے آڈٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام اکاؤنٹنگ بکس اور اس کے ریکارڈ ریلیٹڈ ریکارڈز کو دیکھے ان تک اس کی دسترس ہو اور ان کو جتنے وقت کے لیے وہ چاہے اپنے پاس رکھے اور ان کی چیکنگ کرے آڈٹر کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کمپنی کے آفیسرز اور کمپنی کے ڈائریکٹرز سے کوئی بھی ایسی معلومات یا تفسیرات طلب کرے جو اسے اپنے کام کے لیے ضروری ہوں اور یہ کمپنی کے آفیسرز اور ڈائریکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ آڈٹر کو ایسی تمام معلومات اور تفسیلات مہیا کرے مثال کا طور پہ اگر کوئی آکاؤنٹنگ انٹری ہے جس کے بارے میں آڈٹر واضح نہیں ہے کہ اس کی کلپولیشن کیسی کی گئی ہے یا کس بنیاد پہ کی گئی ہے تو وہ کمپنی کے آفیسرز سے اور اگر چاہے تو کمپنی کے ڈائریکٹرز سے اس کی تفصیلات طلب کر سکتا ہے اس کی کلپولیشن کی بیسس منوا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ متمہی نہ ہو جائے آڈٹر کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ کمپنی کے جنرل باڈی میٹنگ یعنی کمپنی کے شیر ہولڈرز کی میٹنگ اٹینڈ کرے اور اس کا جائزہ لے ایک اور خاص اہم بات یہ ہے کانون کیٹیگوری کے لیے ایک بات کہتا ہے کہ جو حقوق قانون نے آڈٹر کو دیئے ہے کمپنی ان حقوق کو کسی طرح بھی ختم نہیں کر سکتی یعنی مثال کا طور پہ اگر کمپنی آڈٹر کا ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ ہم آپ کو اتنی فیز دیں گے لیکن آپ اپنا فلانا فلانا حق استعمال نہیں کریں گے تو کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کمپنی کے آڈٹر سے اس کے حقوق چھینتا ہو وہ غیر قانونی سمجھا جائے گا اور اس معاہدے پہ آڈٹر کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی کمپنی کی آڈٹرز کی جو رائٹس ہیں اس کو کوئی اور ایگریمنٹ کمپرومائز نہیں کر سکتا ان رائٹس کو آڈٹر سے کوئی نہیں چھین سکتا رائٹس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ آڈٹر کے فرائز کے ہیں آڈٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے آڈٹر کی ڈیوٹی کیا ہے کیا چیز آڈٹر کے لیے کرنا ضروری ہے سب سے اہم بات تو ہے کہ آڈٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ریپورٹ دے وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ریپورٹ دے اب وہ ریپورٹ کیا دے گا ظاہرہ اس کا انثار تو یہ ہے کہ اس نے کیا پایا اگر وہ متمین ہے تو کلین ریپورٹ دے گا اگر وہ عام طور پر متمین ہے لیکن کچھ باتوں کبارے میں متمین نہیں ہے تو وہ کالیفارڈ ریپورٹ دے گا اگر وہ کلی طور پر متمین نہیں ہے تو ایڈویس ریپورٹ دے گا اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ریپورٹ دینے کی حالت میں ہی نہیں ہے تو وہ نو ریپورٹ دے گا لیکن ریپورٹ دینا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کا فرض ہے دوسری اس کی ڈیوٹی یہ ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں پوری احتیاط اور پوری مہارد استعمال کرے اپنی professional diligence اور care سے کام لے وہ اپنی تمام صلاحیتوں پر استعمال کرے اور کوئی نیگلیجنس نہ کرے چھوڑو یار جانے دو کیا بات کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اس طرح کے ایٹیٹیوٹ کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ پروفیشنلی پوری احتیاط کرے اور پورا کیر کرے اور پوری مہارت استعمال کرے تب ہی وہ ایسی ریپورٹ دینے کے قابل ہوگا جس پہ دوسرے لوگ انیس آر کر سکے آڈیٹری کے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو کونٹریکٹ وہ لے جو اسائنمنٹ کو ایکسپٹ کرے اسے ضرور مکمل کرے اور مناسب وقت میں مکمل کرے اگر آڈیٹر آڈیٹ کرے اور ریپورٹ نہ دے یا اپنے آڈیٹ کا کام مکمل نہ کرے تو ظاہرہ پھر تو آڈیٹ کا مقصد ہی حل نہیں ہوگا تو لہٰذا قانون یہ پر اسکائب کرتا ہے کہ یہ آڈیٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے کونٹریکچول اسائنمنٹ کو مکمل کرے ایک آڈیٹر کا بہت اہم فرض یہ بھی ہے کہ اگر قانون کی کوئی اتھارٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ، لار ڈیپارٹمنٹ، فانانس ڈیپارٹمنٹ، کسٹم یا عدالت آڈیٹر سے کوئی مدد طلب کرے تو آڈیٹر کا یہ فرض ہے کہ وہ ان آثورٹیز کو ڈیٹیلز مہیا کرے مثال کا طور پر آڈیٹر نے کسی کمپنی کو آڈیٹ کیا ہے ٹیکس والے بھی اس کمپنی کے حساب کتاب کے جان پرطال کر رہے ہیں اگر ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ آڈیٹر اس کے مدد کر سکتا ہے تو ٹیکس ڈیپارٹمنٹ آڈیٹر سے متعلقہ قانون کے تحت انفارمیشن مانگ سکتا ہے اور یہ آڈیٹر کا فرض ہے کہ وہ انفارمیشن مہیا کرے اسی طرح بعض اوقات عدالتوں میں مقدمے ہوتے ہیں کچھ لوگ عدالتوں سے کوئی تفصیلات مانگتے ہیں تو عدالت تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آڈیٹر سے مانگ سکتی ہے اور آڈیٹر کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اب ہم آتے ہیں آڈیٹرز کی ذمہ داریز کے بارے پر آڈیٹر کن باتوں کا ذمہ دار ہے آڈیٹر کن باتوں کے لیے لائیبل یا آڈیٹر سے جواب تلبی کی جا سکتی ہے یعنی لائیبلیٹیز آف این آڈیٹر ان کو ہم دو براؤڈ اسوں میں تقسیم کریں گے وہ لائیبلیٹی جو اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آڈیٹر اپنا فرض اچھی طرح ادا نہ کرے اسے ہم کہتے ہیں نیگلیجز اگر آڈیٹر اپنے کام میں نیگلیجنٹ یعنی غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہ لائیبل ہے انڈر کومن لاؤ اگر کوئی شخص آڈیٹ ریپورٹ پہ اناثار کرتے ہوئے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ آڈیٹ ریپورٹ غلط تھی کیونکہ آڈیٹر نے اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کیا تھا اور اس وجہ سے اس انویسٹمنٹ کرنے والے شخص کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ آڈیٹر سے اپنا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیول لائیبلیٹی اگر آڈیٹر نیگلیجنٹ ہے تو اس پہ کرنیل لائیبلیٹی بھی آئید ہو سکتی ہے کمپنیز ایکٹ میں اس بات کے وضاحت کر دی ہے کہ اگر آڈیٹر اپنے کام میں غفرت کا مظاہرہ کرے اور مناسب پروفیشنل ڈیلیجنس کے بغیر آپ ریپورٹ دے دے تو آڈیٹر پہ کرنیل لائیبلیٹی یا کرنیل چارجز بھی آئید کیا جا سکتے ہیں اس صورت میں آڈیٹر کا لائیسنس بھی کانسل کیا جا سکتا ہے آڈیٹر پہ فائن بھی کیا جا سکتا ہے اسے جیل بھی دی جا سکتی ہے تو یہ آڈیٹر اگر نیگلیجنٹ ہوگا تو ہی ویل بھی لائیبل فور کرنیل ایکشن دوسری جزمداری آڈیٹر پہ آسائن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آڈیٹر کو کوئی سپیشل آسائنمنٹ دیا گیا ہے پیسال کا طور پہ ٹیکس ایویزن کا آڈیٹ دیا گیا ہے اور وہاں پہ آڈیٹر نیگلیجنس کرتا ہے یا جانبوچ کے آڈیٹ دیپارٹمنٹ سے باتیں چھپاتا ہے یا کسی غلط کار آفیسر کی سائنڈ لیتا ہے یا اگر کمپنی کو کمپنی کے لیکویڈیشن کے لئے آڈیٹر کا پوائنٹ کیا گیا اور کمپنی کے ایسٹس بیس کے جو رکوم حاصل ہوتی ہے اس میں اگر آڈیٹر خود برد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی آڈیٹر پہ کرمینل نیگلیجنس آئید کی جا سکتی ہے لیکن اس کا انیسار آسائنمنٹ کی سیچویشن یا آسائنمنٹ جو ڈیفائنڈ کیا ہے اس کے مطابق ہوگا آج ہم نے آڈیٹ رپورٹس کے بارے میں بات کی کہ آڈیٹ رپورٹس کی اہمیت کیا ہے آڈیٹ رپورٹس کس قسم کی ہوتی ہے کس کس مقصد کیلئے جاری کی جاتی ہے کس کس نویت کی رپورٹ آڈیٹر جاری کر سکتا ہے آڈیٹر کی رپورٹ پہ کتنی باتوں کا انہصار ہوتا ہے آڈیٹر سے کیا توقع کی جاتی ہے آڈیٹر کے فرائز کیا ہے آڈیٹر کی ذمہ داری کیا ہے اور آڈیٹر کو کیا حقوق حاصل ہے اس سے ہمارا آڈٹ اور ریلیٹڈ میٹرز کا لیکچر جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے اب ہم بریفلی بات کریں گے کہ ہم نے پچھلے گیارہ لیکچرز میں آڈٹنگ میں ہم نے کیا کور کی ہے بنیادی طور پہ ہم نے یہ کور کیا ہے کہ آڈٹنگ کیا ہے کیوں کی جاتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے آڈٹنگ کیسی کی جاتی ہے اور آڈٹر اپنے کام کے لیے کیا ٹولز اور کیا ٹیکنیک سے استعمال کرتا ہے کن کن شعبوں کے لیے کن کن ڈپارٹمنٹس کے لیے ہیں کن کن ایکٹیوٹیز کے لیے کون کون سی ٹیکنیز کو استعمال کرنا مناسب ہے ہم نے انکم سٹیٹمنٹ اور انکم سٹیٹمنٹ کے جتنے حصے ہیں ان کے بارے میں بات کی